نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعتقاف اعتقاف کے مسائل اعتقاف سنت موکدہ کفایہ ہے اور اس کی مدد دس یوم ہے ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے یعنی پورا قرآن مکمل کرنا چاہیے خضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا جس سال آپ نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بار قرآن مجید ختم کیا گیا یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا تاکہ آپ اپنا پورا ترتیب کے ساتھ درست طور پر محفوظ کر لیں اسی طرح ہر سال آپ دس دن کا اعتقاف فرماتے لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال بیس یوم کا اعتقاف فرمایا اسے بخاری نے روایت کیا یعنی آخری اس لئے سال تھا آپ کی زندگی کا اس میں اعتقاف بھی بیس دن کا اور قرآن بھی دو بار اعتقاف کے لئے فجر کی نماز کے بعد اعتقاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب اعتقاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر متقف میں داخل ہوتے یعنی رات کی عبادت کر کے اور پھر فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر رہ جاتے اعتقاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لئے آ سکتی ہے اور اعتقاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی اور نہ ہو ایسا ذریعہ انصفیت رضی اللہ عنہ قالت حضر صفیہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی واپس جانے کے لئے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مردوں کو اعتقاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں تھا نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ رمضان میں اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے یعنی اعتقاف کے ساتھ روزہ شرط ہے حالت اعتقاف میں بیمار پرسی کے لئے جانا جنازے میں شریک ہونا بی بی سے مجامت کرنا بشری تقاضوں کے بغیر اعتقاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت السنة على المعتقفی اللہ يعود مریضاً وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ مْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعتقافَ إِلَّا بِسَوْمٍ وَلَا اعتقافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ رواہ ابو داود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتقاف کرنے والے کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے یعنی کوئی بیمار بھی ہو تو وہ نہیں نکل سکتا جنازے میں شریک نہ ہو اللہ یہ کہ اسی مسجد میں کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ قبلستان تک نہیں جائے گا بیوی کو نہ چھوے نہ اس سے مجامت کرے اعتقاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے اعتقاف میں صرف مسجد سے نکل سکتا ہے جنہی جس چیز کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اعتقاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے یعنی یہ مسنون اعتقاف عورتوں کو بھی اعتقاف کرنا چاہیے اناشت رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتقف العشر الاخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتقف ازواجہ من بعدہ رواہ مسلم حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اکیس سے تیس رمضان تک اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی آپ کے بعد آپ کی ازواجہ متحرات نے اعتقاف کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اگر کسی کو اعتقاف کے لئے دس دن میسر نہ آسکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتقاف کر لینا چاہیے حتیٰ کہ ایک رات کا اعتقاف بھی درست ہے چند گھنٹوں کو بھی کر سکتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کرنے کی نظر مانی تھی پوری کرو یا نہ کرو یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اسے بخاری نے روایت کیا اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتقاف کریں مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں تو بات یہ ہے کہ اعتقاف تو مسجد ہی میں ہے لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں یعنی مسجد میں تو عموماً بعض وقت عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو اعتقاف کی جگہ کہاں ہوگی یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے لیکن اصل اعتقاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوجن ہو گیا آپ کے اچھا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اسی لئے بہت سوال اٹھتے ہیں اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوجن دور ہو جائیں ایک ہے آئیڈیل سیچویشن جو اصلی ہے اور وہ کیا ہے دس دن کا اعتقاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئیں کہ باہر نہ جنازے کے لئے نہ کسی اور ضرورت کے لئے مسلسل مستقل طور پر انسانوار دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی یعنی اس آلہ درجہ کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فسیلیٹی نہیں تو اس صورت میں آپ کیا کریں دن کم کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عزر ہے کیا ہے کنوینیس کا اتقاف ہے ٹھیک ہے تو کنوینیس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں گھر میں بیٹھ کے کر لیں کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں پھر وہ ایک دوسری صورت ہے تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے یا تو آپ وہ اتقاف کریں جو اصل اتقاف ہے جس کو اتقاف کہا گیا اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں جتنی دیر بھی کریں کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اثر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں جب بھی موقع ہو ہاں نیت کر لیں تراویہ کے لیے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اتقاف میں ہوں بس اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے یکسوی سے عبادت کرنا یہ اصل مقصد ہے